بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانیت کا پیکر اور تمام دنیا کو دعوت انسانیت اور اسلام دینے والے حضرت امام خمینی علیہ الرحمن جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں اس دنیا سے جا چکے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اسلام کیا ہے شیعت کیا ہے انسانیت کیا ہے انقلاب ایران سے پہلے ایران کے اندر کونسی ایسی چیز تھی جو موجود نہیں تھی لیکن انقلاب ایران آنے کے بعد خمینی صاحب نے امام خمینی نے جو اپنے افکار کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور اپنے ہر پہلو سے جو اسلام کو اجاگر کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے بتایا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے آج جو دنیا میں اسلام نظر آ رہا ہے یہ آیت اللہ عظماء امام خمینی علی الرحمہ کی دین ہے اس لیے کہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ دنیاوی طاقت سپر پاور ہوا کرتی ہیں دنیا کے ذہن میں یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہو وہی سپر پاور ہے لیکن امام خمینی نے اس قائدے کو توڑ دیا اور اس قائدے کو موڑ دیا اور دنیا کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ دنیاوی طاقتیں چاہے کتنی بھی با ظاہر نظر آئیں تو وہ سپر پاور نہیں ہوا کرتی بلکہ سب سے بڑی سپر پاور جو طاقت ہے وہ اللہ کی طاقت ہے اور آپ نے صرف زبان سے ثابت نہیں کیا بلکہ اس بات کو عملی طریقے سے ثابت کر دیا آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ دنیا میں کتنے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں وہ صرف نام کے اسلامی ملک ہیں لیکن کوئی حقیقی اسلامی ملک نہیں ہے اس لیے کہ وہ اسلامی نام تو ہے اسلامی ملک کا لیکن وہاں مسلمانوں کے کیا حالت ہے یا آج دنیا میں مسلمانوں کے کیا بیزتی ہے آج دنیا میں مسلمان کس طرح سے پسو پیش کی زندگی گزار رہے ہیں امام خمینی کی فکر پر اگر عمل کیا جائے جو امام خمینی نے راستہ بتایا تھا اس پر عمل کیا جائے تو پوری دنیا میں مسلمان بائزت زندگی گزاریں گے پوری دنیا میں اسلام کا بول والا ہوگا امام خمینی نے بتایا کہ سر کو جھکانے کا نام اسلام نہیں ہے دنیا کے سامنے طاقتوں کے سامنے سر کو جھکانے کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ دشمن کے مقابل پر ڈڈ کر لڑنے کا نام اور اسلام کو اجاگر کرنے کا انسانیت کو اجاگر کرنے کا نام اسلام ہے امام خمینی علیہ الرحمہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ جو دنیا قیامت تک آپ کی شخصیت کو یاد رکھے گی آپ کے بتائے ہوئے راستے پر اگر چلتے اگر مسلمان متحد ہو جاتے اگر آج دنیا میں مسلمان ایک ہو جائیں ایک تذبیر کے دانے بن جائیں جو جہمہوری اسلامی ایران مسلطر کوشش کر رہا ہے اس بات کی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اپنا بڑا بھائی تسلیم کرتا ہے مسلمانوں کو مانتا ہے کہ بھئے آپ آئیں ہم ساتھ مل کر بیٹھیں ہمارا اللہ بھی ایک ہے ہمارا قرآن بھی ایک ہے ہمارا رسول بھی ایک ہے ہم سب مل کر ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں اسلامی فکر کو آگے بڑھا سکتے ہیں لیکن آج مسلمان دوسرے کے چنگل میں فسے ہوئے ہیں دوسروں کے ہاتھوں میں فسے ہوئے ہیں دوسروں کے اقتدار کے زیر سائے زندگی گزارنے پر زندگی گزار رہے ہیں انہیں یہ نہیں معلوم کہ کس طرح سے سر اٹھا کر سر بلندی سے اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے لہٰذا آیت اللہ عزمہ امام خمینی کی اس تاریخی رہلت کے سلسلے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ اس بات پر غور فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے زندگی گزاریں ہم کس طرح سے اسلام کو آگے بڑھائیں اور دیکھیں کہ جمہوری اسلام یہ ایران کے اندر حقیقی اسلام ہے مہا تمام مذہب کے ماننے والوں کو ہر طرح سے آزادی ہے اپنے مسلک کے اعتبار سے ہر طرح سے وہ اپنے رسومات ادا کرتے ہیں مہا تمام لوگ انسانوں کے لیے آزادی ہے ہر مذہب کے لیے آزادی ہے یہی سچا اسلام ہے یہی سچا پیغام ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ